وہ غلط کام کرو گے اگر وہ گناہ کرو گے جرم کرو گے تو ساری نیکیوں کو وہ اکیلا روکے رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب اگر تم نے وہ گناہ کیا گناہ کر رہے ہو اور اب جلسہ کرو تو تمہارا جلسہ قبول نہیں نعرہ لگاؤ تو نعرہ قبول نہیں ہم اگر ہیں تقریر کریں تو تقریر قبول نہیں یہ ہیں اگر نات پڑے تو نات قبول نہیں نظامت اگر وہ گناہ کریں تو قبول نہیں یہاں تک کہ نماز پڑے تو نماز قبول نہیں روزے بھی قبول نہیں زکاة بھی قبول نہیں حج بھی قبول نہیں کون سا ایسا گناہ کون سا ایسا جرم ہے کون سا ایسا پاپ ہے وہ جرم وہ خطا وہ گناہ کرنے کی بنا پر ساری عبادتیں رکی ہوئی نماز قبول نہیں روزے قبول نہیں جلسہ قبول نہیں نعرہ قبول نہیں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں اب آپ سوچ رہے ہوگے کون سا گناہ ہے اسی گناہ کو رکھنا چاہتا ہوں اگر ہم لوگوں میں سے کوئی وہ کرتا ہو مجھے پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا اگر وہ جرم کر رہا ہے یا وہ خطا کر رہا ہے تو آج یہ جلسے میں توبہ کر کے جائے گا اور توبہ کر کے جائے گا تو تمہارا جلسہ کامیاب بے شک کون سا ایسا جرم کون سی ایسی خطا کون سا ایسا گناہ علماء بیٹھے اگر کوئی شراب پھیلے اللہ نہ کرے ایسا کوئی کرے اگر پھر بھی کسی نے پھیلی اور پھر نشے سے باہر ہو گیا کپڑے پاک صاحب خود بھی پاک صاحب شرائط نماز پائے جانا ہے نماز پڑے شرعان اس کی نماز ہو جائے گی جلسہ کرے قبول ہوگا مگر کون سا ایسا گناہ اللہ اللہ نبی سے پوچھو آقا سے پوچھو آقا کون سا ایسا گناہ ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اور تیس پرسن لوگ بلکہ چالیس پرسن لوگ اس گناہ کو کر رہے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہے ہم جلسے کر رہے جلسے قبول لائی ہم نعرے لگا رہے نعرے قبول لائی ہم نماز پر رہے نماز قبول لائی کوئی عبادت قابل قبول لائی ایشہ کون سا گناہ ہے کون سا جرم ہے وعدہ کرو توبہ کرو گے اپنے فائدے کے لئے انشاءاللہ ایک ایک چیز اٹھاؤں گا پوائنٹ کی اور بتا بتا کے آگے گزروں گا توجہ ہے نا سمجھ میں سب کی آ رہی ہیں کون سا ایسا گناہ اللہ اب اس گناہ کو سنیو حدیث پڑھوں گا میں آقا فرماتے سلاسا لا يقبل اللہ عز وجل سرفا ولا عدلا نا حبیرہ نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو سامنے رکھو ان میں سے تین قسم کے لوگ ایسے ملیں گے تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں کتنی طرح کہ بولو اب توجہ سے سننا اور اپنے گربان میں جھاک کے دیکھنا آقا فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ان میں سے کون ہے جس کی عبادت قبول نہیں نماز قبول نہیں روز قبول نہیں اپنے اپنے گربان میں جھاکنا آقا فرماتے ہیں اللہ قولی والدہی ارے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی نمازیں بھی قبول نہیں اس کے روزیں بھی قبول نہیں اس کا جلسہ بھی قبول نہیں اے شکر حق ہے جس کے ماں باپ جس سے ناراض کچھ نوجوان نعرے تو بہت لگاتے مگر ماں کی نہیں سنتے باپ کی نہیں سنتے کچھ نوجوان نوٹ بھی خوب دیتے اللہ کا فضل ہو دینا چاہیے مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری ماں تو تکلیف میں نہیں ہے میرا باپ تو تکلیف میں نہیں ہے پیارے میری بات ہو تو پلٹا دو ان کی کسی کیوں پلٹا دو نبی کی بات کیسے پلٹا ہوگا نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض اس کا خدا بھی ناراض وہ نمازیں پڑے روزے رکھے زکاة دے ہچ کرے چلسہ کرے نعرے لگائے شاعروں کو دے مقرروں کو دے کسی کو کچھ بھی عطا کر دے کوئی بھی عبادت کرے اگر ماں بات ناراض ہے تو کسی کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں بے شک حق اب پہلا سبق آپ کے لئے کیا ہے اس جلسے سے جو پہلا میسیج ملا کرامتیں تو ہم نے بہت سنی اور میں بھی سناتا ہوں سنتے رہتے ہوں مگر پیارے ہمیں لے کر کے کیا جانا ہے بہت سارے لوگ ہیں حضرت ایسے بہت لوگ ہیں کہ بہت آگے رہتے ہیں مگر ماں ان کی تکلیف میں رہتی ہے باپ ان کا تکلیف میں رہتا ہے یاد رکھنا نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ایک کام کی بات اور بتاؤں حالانکہ کوئی اور ہوتا تو خوش ہوتا مگر میں کس بات سے خوش ہوں گا بتاؤں میں اس بات سے خوش ہوں گا کہ تم میرے نانا کا فرمان گلے میں ہار کی طرح ڈال کے بلکل اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آؤ جی عطا ہو سبحان اللہ سبحان اب بتاؤں وہ پھول اور ہار ہے کیا توجہ ہے نا آپ کی دیکھو کتنے لوگ آتے ہیں میں کسی بزرگ کی مخالفت کسی پیر کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں تو اسی گھرانے میں ہی پیدا ہوا ہوں بھئی میرے کتنے لوگوں نے ہاتھ چومے اچھی بات ہے چومنے چاہیے ان علماء کے چومنا چاہیے بزرگوں کے چومنا چاہیے مگر ایک مسئلہ تلوار کی دھار پر رکھ کے بتا رہا ہوں توجہ سے سننا سنو پیارے کیوں چومے ہاتھ لوگ کہتے ہیں حضور دعا کرنا سرکار دعا کرنا یہ پیغام بڑی دور تک جائے آل رسول دعا کرنا عالم صاحب دعا کرنا اچھی بات ہے دعا کراؤ ان بزرگوں سے مگر پیارے ذرا سنو توجہ سے سنو مجھ جیسے ہزاروں مولانا ادھر لائن میں کھڑے ہوں کہاں بولو ہزار کئی ہزار مولانا کئی ہزار پیر وہ والے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نقلیوں کے میں بات نہیں کر رہا ہوں نقلیوں کو تو چھوڑو ان کی تو قبر سے ہی سرویس شروع ہو جائی ہے وہ تمہیں دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہیں مگر قبر سے ان کی پٹائی شروع ہو جو شریعت کے خلاف اگر ہوگا تو وہ پیر نہیں ہوتا وہ پیر ہوتا پیر ہے اور جو پیر ہوگا وہ اللہ رسول سے محبت کرے گا اتتے اتے بزرگ جن کے کھانا کہاں محمد عمر بھائی نامون کا وہ میرے ہاتھ کیوں چمرے محبت یہ علمہ ہاتھ چمرے کیوں محبت تو جو اللہ رسول سے محبت کرے گا تو کھائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی پینے کی ادا بولے گی نبی نبی چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی سونے کی ادا بولے گی نبی نبی ہر ہر دھوکن بولے گی نبی نبی مگر جو محبتی نہیں کرے گا تو وہ نمازیں بھی نہیں پڑے گا روزیں بھی نہیں رکھے گا وہ تمام وہ کام کرے گا جو شریعت کے خلاف ہوں صرف اپنی منمانی کرے گا میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں اچھوں کی بات کر رہا ہوں توجہ سننا ایک ہزار نہیں بلگے کئی ہزار پیر یہاں اللہ ان میں کھڑے ہوں سب ہاتھ اٹھائے تمہارے لئے دعا کرنے کے لئے تیار ہوں مجھ جیسے ہزاروں مولانا ہم جیسے سب یہاں ہوں توجہ رکھنا اور تمہارے ماں باپ اگر ادھر ہوں اور ماں باپ ناراض ہوں سن لے نا یہ پیغام توجہ سے ایسے ہی نہیں میں کہ کپڑا پڑھا دوں لے چوم لے چلے لے ہاتھ چوم لے جو اصلی بات میں نے کہا نا جو آقا کی نانا کی بات اگر پہنچ جائے ارے غریب نواز کیوں آئیتے ہیں پتھر سے کہہ دے سونے کا بن جا تو بن جا تھا مگر نہیں جھوٹا کھیلا کھیلا کر کے لوگوں کی قسمتیں بنا دی سبحان اللہ حق اللہ اللہ سنو گئے ہزاروں مولا لازاروں پیر اگر ایدھر کرے ہو جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تمہارے ماں باپ اگر ایدھر کرے ہو اور ماں باپ اگر تم سے ناراض ہو ماں باپ کو تکلیل دیتے ہو تو کال کال کے سلیلہ یہ سارے کے سارے صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہے تو اس وقت تک دعا ایک کی بھی قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے ماں باپ راضی نہ ہو جائے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں بے شک اب پہلا سبق کیا ہوا ہمیں کسے دیکھنا بولو کسے دیکھنا بولو اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ راضی ہیں مجھ سے دعائیں کرو تو اس گناہگار کی بھی ہو سکتا قبول ہو جائے ان سے دعائیں کرو ان کی دعائیں خوشبو دیں گی پیروں سے دعائیں کرو پیروں کی دعائیں خوشبو دیں گی